کس صوبے میں کس کی حکومت ہوگی کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا کس کو کیسے راضی رکھا جائے گا یہ فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور الیکشن کا جو ایک ایک سرسائز ہے یہ بعد میں ہوتا ہے ایک ملک سپیر نے بتایا کہ پیپل پارٹی مسلم لیگ پی ٹی آئی کوئی بھی یہ الیکشن جیتا ہے ہمیں کوئی اس پر اتراز اس لئے کہ آئیں گے تعلیم نظام وہی معاشی نظام وہی آئے میپ اور وڑ بینک کے قرضوں پہ چلی گی وہ حکومت ہم یہ رپورٹ پر ملے میں اور امران خان صاحب اس سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ پر بہت زیادہ دباؤ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا تو ان کے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ چونکہ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے تو عالمی سطح پر اس کے ساتھ نتی ہونا ہمارے لیے فائدہ من نہیں ہے اور تاریخ کا بدترین الیکشن ہے بلکہ الیکشن کے نام پر ایک فراڈ الیکشن ہے یعنی اگر دانلی نہ ہوتی تو ہمارے بہت سارے لوگ ہی سملیوں میں پہنچ جاتے ہیں پارم پینتالیس میں موجود انیس ہزار ووٹ ہے اور آپ کے حصے میں کوئی انیس ہزار ووٹ ڈالتا ہے تو یہ تو ظلم تو ہے یہ چلنے والی حکومت نہیں ہوگی یہ ایک آرائیمنٹ ہے بہت مصنوعی ہے بہت جالی ہے اور ایک گاڑی کے اگر کیا ڈریور ہو اور سمت بھی مختلف ہو مفادات بھی مختلف ہو دیکھیں اگر آپ نے سیاستدانوں کے بیانات نکالنا شروع کیے ہیں تو سالوں کی بات نہیں ہے صبح اور شام کے بیانات میں بھی بڑا فرق ہے بلکہ ووٹ نوٹ سے زیادہ قیمت دی تو ہم یہ جو پروٹوکول کلچر ہے ہماری اپنی حکومت نہ بھی ہو لیکن اس پروٹوکول کلچر کو یوز کرنے والی حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ چھوڑ دو تو ہم نے کل پھر اپنی قوم کے پاس جا کر یہی بات سمجھانی ہے کہ جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہ تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتے اس میں اضافہ کریں گے تو ہم اس ایمان اور یقین کے ساتھ چل رہے ہیں نتکیں ہیں ہم نے الیکشن ہارا ہے احمد صاحب ہم نے حمد نہیں ہارا میں آپ کو ایک ایسی حکومت ہم آپ کو دیں گے کہ پاکستان کا ہر شہری سمجھے گا کہ یہ میری حکومت ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کا باقیدہ حکم تھا کہ میرے خزانے سے ان لوگوں کو دیا جائے جو شادی کے قابل ہیں اور ان کے ساتھ پیسہ نہیں ہے میں فائنانس منسٹر تھا سینئر منسٹر تھا مجھے سرکار نے جو گر دے تھی اس کا گیٹوے نے کبھی بن نہیں کیا لیکن ووٹ دو ہماری لیڈر کو اس کو پانسی سے بچانا ہے ان کو جیل سے باہر لانا ہے اسی چیز نے پورے ملکی ماحول کو تبدیل کیا پی ٹی آئی مظلوم بن گئی جی ایو آئی ہے تو گزشتہ پانچ سال انہوں نے پیپلز پارٹو اور مرمز ملیک کے ساتھ مل کر سیاست مسئلہ اگر ہمارا اتحاد ہو نواز شریب کے ساتھ تو کام وہ کرتا ہے جواب میں دیتا ہوں اگر ذرداری کے ساتھ ہو تو کام وہ کرتا ہے اور جواب میں نے دینا ہے یہ دوسری شادی تیسری شادی چوتی شادی یہ بالکل ہر فرد کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کرتی نبی مہر عبان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ اچھا مومن وہ ہے جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوش آمدید اور آج کی پوڈکاسٹ ذرا ملکی سیاسی صورت کے حوالے سے ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا کون جیتا ہے اصل میں کون ہارا ہے آگے کیا ہوگا جماعت اسلامی کا سپیسیفکلی کیا رول ہوگا اس کے اندر الیکشن میں کیا رول تھا اور اب الیکشن کے بعد کیا ہوگا کہاں پہ عقوبت میں جا رہے ہیں کہاں پہ نہیں جا رہے ہیں الیکشن کے جو مسائل ہیں اس پہ اوبرال ملکی سیاسی صورتحال پہ ہمارے ساتھ گفشپ کے لئے موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب صلی اللہ صاحب صلی اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا مہروانی صلی اللہ صاحب جہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہلے فیصلے ہوتے ہیں وزیراعظم کون ہوگا وزیراعلا کون ہوگا گورنر کون بنے گا کس صوبے میں کس کی حکومت ہوگی کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا کس کو کیسے راضی رکھا جائے گا یہ فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور الیکشن کا جو ایک ایکسرسائز ہے یہ بعد میں ہوتا ہے اور آج کا جو اٹر ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید پہلے بار یہ ہوا لیکن یہ اس ملک میں ایک طویل عرصے سے یہی چلہ آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باہر کے دنیا میں جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد استحکام آتا ہے خوشالی آتی ہے یقصوی آتی ہے قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق جیتنے والے ہارنے والے کو ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ چلانی کی کوشش کرتے ہیں ہارنے والے جیتنے والے کو مبارک بات دیتا ہے پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد ایک اور پسات پھر ایک اور پسات پھر ایک اور پسات اور انہی میں پھر یہ پانچ سال قوم کے مزید ضائع ہو جاتے ہیں تو ابھی کیا بننے جا رہا ہے کبھی کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی فلانگ کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے ایک تو باقیوں کے حوالے سے بتائیں اور جماعت اسلامی کے کیا سٹانس ہے آپ کے ساتھ کس کس نے رابطہ کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں دیکھیں جماعت اسلامی کا ایک نظریہ ہے اور ان نظریہ یہی ہے کہ جس نظریہ پھر پاکستان بنا تھا عادل اور انصاب کے لیے قرآن اور سنت کیوں کمرانی کے لیے ورنہ نماز اور روزہ حج زکاة پر پابندی اندوستان میں بھی نہیں تھی انگریز نے پابندی نہیں لگائی تھی لیکن ایک عظیم مقصد کے خاطر پاکستان بنا تھا اور مدینہ منورہ کے بعد شاید کائنات میں دنیا میں یہ دوسری ریاست ہے جس کا بلکل ایک کلیر نظریہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ نہ مسلک کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے نہ قومیت کی بنیاد پر نہ کسی علاقائی مفادات نہ معاشی مفادات کی بنیاد پر یہ بنا اس لیے ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کی کمرانی ہوگی ایک ویل پیر اسلامی ریاست ہوگی چہتر سالوں میں نہیں بن سکا تو پھر کیا ہوا ہوا یہی کہ پینتیس سال یہاں فوجی جرنیلوں نے حکومت کی تو بھی پاکستان کامیاب نہیں ہوا ناکامی کی طرف آگے بڑھا اور جو بقیہ پینتیس سال ہے ان کے گملوں میں جو سیاستدان پلے ہیں اور بڑے ہیں انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے بھی پاکستان کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا اس لیے آج وہ جغرافی آپ کے ساتھ نہیں ہیں جو انیس سو سنتالیس میں تھا وہ نظریہ نہیں ہے اچھا وہ شناخت بھی نہیں ہے یعنی آپ کو یہاں پاکستانیت نہیں ملے گی تو جماعت اسلامی آج بھی یہی سمجھتی ہے کہ اگر یہ تمام تجربات ناکام ہو گئے تو ایک مقا اس ملک میں اسلامی نظام کو دینا چاہیے جماعت اسلامی کل بھی لوگوں کو بلا رہی تھی اللہ اور رسول کے طرف اللہ اور رسول کے نظام کا مطلب عدل اور انصاف ہے قانون کی حکمرانی ہے اور آج بھی ہم بلائیں گے یہ تو حضرت نوح علیہ السلام دن بر محنت کر کے شام کو زخموں سے چور اور زخمی زخمی سو جاتے تھے تو صبح اٹھتے تھے کہ آج میری لئے کیا حکم ہے تو جبریل امین وہی جواب دیتے تھے کہ جو کل کام کل آپ کرتے تھے آج پھر آپ نے وہی کام کرنا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اس لئے کہ انسانی زندگی کا مقصد تو یہی بندگی ہے نا زندگی آمد برائی بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو جماعت اسلامی کل آج اور قیامت تک جب تک یہ تحریک قائم ہے انہی اصولوں پر نظریے پر کلمے پر چلتے رہے گی جس کے خاطر یہ ملک بناتا ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ بات آپ بلکل ٹھیک کریں لوگ سیکنڈ بھی کرتے ہیں جماعت کا کام بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن پھر بھی کیا کبھی اسٹیبلشمنٹ نے آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا اور آپ کو کوئی آفرز کی کہ اگر یہ یہ کر لیں تو آپ کو بھی اتنی سی ٹیم دلا دیں گے اس الیکشن میں یا اس سے پہلے کوئی کوشش کی گئی ہو ایسی اصل میں اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں ہے جو آپ ملک میں جس کو سمجھتے ہیں ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ساری اسلامی دنیا پر نظر ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی ایسی قیادت کو آگے آنے نہیں دیتا ہے جو ان کے کاس کے مخالف ہو جو ان کے مفادات کے راستے میں روڑے اٹکائے اب جو عالمی اسٹیبلشمنٹ اور جماعت اسلامی ہیں یا اسلامی تحریک ہے عالمی سطح پر ہمارے اور ان کے مفادات بالکل مختلف سمجھ میں ہیں ٹھیک ہے باقی جو بھی لوگ آئیں گے مجھے خود ایک یورپی یونین کے ایک ملک سپیر نے بتایا کہ پیپل پارٹی مسلم لیگ پی ٹی آئی کوئی بھی یہ الیکشن جیتا ہے ہمیں کوئی اس پہ اتراز اس لئے کہ آئیں گے تعلیم نظام وہی معاشی نظام وہی آئے میپ اور وڑ بینک کے قرضوں پہ چلی گی وہ حکومت ہمیں آپ سے خطرہ ہے اس لئے کہ آپ کے ساتھ ایک متبادل نظام ہے تو ہم نے کہیں الیکشن جیتا بھی ہے جس طرح مصر میں ہمارے دوستوں نے الیکشن جیتا لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا الجزائر میں ہمارے دوستوں نے الیکشن جیتا عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اور افسوسناک چیز ضرور ہے کہ جو پاکستان کے یہ اختیارمند ادارے ہیں جن کا ایک فال اور موثر اور ہمیشہ سے ایک بڑا ہولڈ رہا ہے وہ بھی اس پاکستان کو ایسے ازاد اور ایک ازاد جمہوری نظام جانے کو نہیں دیتے لیکن بارال جن سے آپ قرضے لیتے ہیں ان کے ڈیکٹیشن بھی آپ کو قبول کرے گا کہ کون حکمران ہوگا اور کون حکمران نہیں ہوگا اس لئے تمام اسلامی دنیا کی حکمرانوں کو دے کے انہوں نے اپنے لوگوں کو مسلط کیا ہے اور پاکستان تو ان تمام اسلامی دنیا میں سب سے اہم ملک ہے اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ چلو اس پہ کوئی توجہ نہ دو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ ان اس ملک میں ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے عالمی اس اسٹیبلشمنٹ وہ ادجالی نظام کہے غالب نظام کہے نیو والرڈر والے کہے جو بھی آپ ان کو کہے لیکن اس کی سرداری امریکہ کے ہاتھ میں ہے باقی تمام ممالک ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس جگہ پہ کڑے ہیں تو ہمارا ہم اس پر یکسو ہے کہ ہمارا مقابلہ عالمی سطح پر ہے اور اس وقت عالمی سطح پر بھی اسلامی تحریکیں ابر رہی ہیں مصر میں تیونس میں شام میں سودان میں بہت سارے ممالک میں تو جو تبدیلی آئی گی آپ دیکھیں گے حافظ صاحب کہ وہ ایک گلوبل مارچ اسلامی مارچ اس وقت جاری ہے تو جو انقلاب اور تبدیلی آئی گی وہ بھی انشاءاللہ گلوبل تبدیلی ہوگی ہم جماعت پہ بھی آئیں گے بلکہ اس الیکشن میں جماعت کا جو ووٹ بینک وہ بھی بڑا ہے پھر بھی سیٹس پہ اس پہ بھی آئیں گے لیکن تحریک انصاف کا عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کافی قریب ہیں اور کوئی نہ کوئی گٹ چوڑ ہو جائے گا لیکن کیوں نہیں ہو سکا بلکہ ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ جب بات چی چل رہی تھی تو آپ کے کچھ جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا گیا کے پی کے میں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارا یہ ایک سازش کے حصے تحریک جو پی ٹی آئی ہے نا جی ان کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ ایک توئیل تعلق ضرور رہا ہے اور خود جب عمران خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے شمکت خانم کیلئے چندی شروع کیے تو محترم قادی حسین آمد صاحب نے تمام زلی عمراء کو حکم دیا تھا کہ ان کو سپورٹ کر لے لہٰذا ہمارے لوگوں نے ان کو ایک ایک ادارے میں اور ایک ایک جگہ پر ان کے لئے دونر کانفرنس کیے اور جتنا ہو سکتا تھا جماعت نے ان کو سپورٹ کیا لیکن خیر ریسنٹلی جب دو آزار تیرہ میں الیکشن ہوا تو اس کے بعد ہمیں ایک کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بن گئے خیور اختنفاہ میں لیکن ہم گورنمنٹ میں تو شامل تھے اور جو ہمارے حصے میں وزارت آئی تھی اس کے بارے میں خود عمران خان کہتے تھے کہ تبدیلی کی جو چابی ہے وہ جماعت اسلامی کے وزارہ ہے پھر امالہ بلدیاتی نظام جس کو انعیت اللہ صاحب لیڈ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سب سے بہترین نظام جس کو برلقام اداروں نے بھی سپورٹ کیا بلدیاتی نظام لیکن اس دوران جب بھی ہمارے انہوں کی درمیان اتحاد کیوں کی بات ہوتی تھی بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوازار اٹارہ سے قبل ہمارے اور عمران خان صاحب کے درمیان الیکشن کے تناظر میں دو تین چار میٹنگز ہو گئی میرے ساتھ میرے ٹیم تھی جناب مشتاق احمد خان صاحب جناب انہت اللہ خان صاحب اور بھی دوست تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز خٹک اور آسد قیسر بلکہ شامہ متقریشی یہ سارے لوگ شامل تھے تو اس زمانے میں یہی تجویز تھی کہ چونکہ ہم حکومت میں شامل ہیں تو ہم کیوں نہ حکومت میں الیکشن میں بھی حصہ لے کمیٹی تو بن گئی تین مئینے چار مئینے گزر گئے لیکن اس کا اجلاس نہیں ہوتا تھا اور ایسے میں بلاخر الیکشن کا وقت آیا جماعت اسلامی پر متحدہ مجلس عمل میں شامل ہو گئی لیکن میں آج آپ کی پروگرام میں بتا دوں کہ ایم اے میں کہ قیام سے قبل یہ کراچہ میں اجلاس ہو رہا تھا ہم یہ رپورٹ پر ملے میں اور عمران خان صاحب اس سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا تو ان کے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ چونکہ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے تو عالمی سطح پر اس کے ساتھ نتی ہونا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو ہم نے یہی محسوس کہ کہ شاید یہ بھی کسی دباؤ کی تحت الیکشن میں اتحاد کی طرف نہیں آ رہے تو اچھا اس سے پہلے بلیاتی الیکشن بھی ہوا عالم کے پرویس خٹک صاحب حضی اللہ تھے میں اس میں سینئر منسٹر تھا اس وقت بھی ہمارے خیال تھا کہ چونکہ ہم حکومت میں شامل ہے کیبنٹ میں شامل ہے اساملی میں ہم مل کر جوابات دے رہے ہیں رن کر رہے ہیں اب بلیاتی الیکشن ہو گیا تو یہ بہت بری بات ہوگی کہ ہم آپس میں لڑ رہے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی پرویس خٹک کا خیال تھا کہ چلے آپ اس پہلے مرحلے میں ہم اپنا اپنا الیکشن لڑتے ہیں اور اتحاد کی بجائے اپنے اپنے نشانات کی طرف جاتے ہیں تو مجھے اس سے یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اگرچہ وہ ہماری دیانتداری کی تعریب کرتے تھے ہماری صلاحیتوں کی تعریب کرتے تھے قوم اور ملک کے ساتھ ہماری اپاداری پہ بات کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بہترین انداز سے جماعت نے پروگرام چلائے اس کو بھی وہ یعنی اعتراف کرتے تھے لیکن دو آزار تیرہ کے الیکشن میں پھر بھی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکا اچھا موجودہ الیکشن کی دھاندلے کے والے سے اگر ہم بات کریں کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ تھرڈ پہ جماعت اسلامی آ رہی تھی لیکن ایڈ دی اینڈ سیٹے ایم کیو ایم کو اور لاہور میں بڑا مزہدار واقعہ آپ تک تو ایک انہیں ساری خبریں ہیں کہ ایک ایسے پولنگ سٹیشن پہ جہاں پہ جو امید بار ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو ووٹ ڈالا ہے وہ ووٹ بھی نہیں نکلا وہاں سے یقین انہیں اس طرح کے واقعات تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور دانلی زدہ الیکشن ہے اور تاریخ کا بدترین الیکشن ہے بلکہ الیکشن کے نام پر ایک پراد الیکشن ہے اور ہماری جو جمہوریت کی ہوئی اس الیکشن میں بہ گئی اور سنتالیس عرب سے زیادہ روپیہ قوم کا لگت گیا لیکن جو خیال تھا کہ شاید اس بار ہمارا جو نظام ہے الیکشن کمیشن اور اس کی بھی سرپرست وہ ایک شفاب الیکشن قوم کو دیں گے لیکن نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کراچی میں ہمارے چھے حلقوں پر جماعت کو لیڈ آسل تھی لیکن دوسرے نمبر پر بھی نہیں تیسرے نمبر پر نہیں چوتے نمبر پر ایمکی ام کو اٹھا کر وہ سیٹ ان کو دیے گئے اگرچہ یہ حضم نہیں کر سکیں گے اور ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ ہمارا حق ہمیں ملے گا اور یہ کسی پارٹی کا حق نہیں ہے یہ کراچی کے عوام کا حق ہے اس کی حفاظت کے لیے جماعت اسلامی جتنا بھی ممکن ہے انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے اب دیکھیں ملتان میں ایک دو حلقیں ہیں جس میں بارہ ہزار تیرہ ہزار ووٹ مسترد کیا گئے تو اس طرح کے واقعات سے یہ الیکشن داغدار ہوا خود لاہور کی اس حلقے جس کا ذکر آپ نے کیا حمید میر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہمارے اسلام آباد میں میان سلام صاحب نے اسلام آباد کا ایک جانی پہچانی شخصیت ہے اور کسی بھی آدمی سے پوچھے کہ شہر کا خدمتگار تو کہیں گے کہ حقیقی معنوں میں میان سلام لیکن اس کے حصے میں صرف ایک ہزار نو سا ووٹ ڈالے گئے ایک ہزار نو سا لوگ ہر وقت ان کے ساتھ جلوس میں پرتے تھے تو مختصر بات یہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھا پہلے سے فیصلے کے گئے تھے اور صرف ان فیصلوں کو ٹپا لگانے کے لئے لوگوں کو تکلیف دی گئی اور اتنا پیسہ لگائے گا تو یہاں پہ حافظ نعیم صاحب نے جو اپنے جیتی ہوئے سیٹ چھوڑی یا یہ ایک جماعت کا فیصلہ ہے یا ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان کے حلقے میں ان کے سیٹ کے حوالے سے اعلان کیا گیا اور ہم سمجھتے تھے کہ جس طرح انہوں نے باقی ان کے لئے اعلان کیا تو انہوں نے یہ بھی ایک اعلان کیا اور شاید ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو آئندہ کیلئے استعمال کریں گے کہ آپ بھی تو ایک جالی ممبر ہے اور بلیک میل کریں گے لیکن وہاں کی جماعت نے وہاں حافظ نعیم ریمان صاحب نے اس کو واپس کر لیا اس اعلان کے ساتھ کہ میرا یہ سیٹ آپ کو واپس لے لیں مبارک کو لیکن جو اصل میں ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں اب آپ کا لائے عمل کیا آگے آپ کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں کوئی ایسی مارچ کر رہے ہیں کوئی پلین تو ہوگا نا جماعت اسلامی کے پاس کہ کس طریقے سے ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لئے یہ کرنے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کی شورہ کا اجلاس ہوا ہم نے جائز علیہ اور اس وقت پر یقصوری ہوئی کہ اس الیکشن کے نتیجے میں یعنی اگر دانلی نہ ہوتی تو ہمارے بہت سارے لوگ اسملیوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن دانلی کے وجہ سے حتیٰ کہ افسوس یہ ہے کہ جہاں ہم ہارے ہیں اور جہاں ہم ہارے ہیں وہاں ہم ہار کو تسلیم کرتے ہیں میں اپنے حلقے میں جو ہمارا کنیڈیٹ تھا جو جیت گیا اس کو ہم نے مبارک بات دی ہم اس میں بخل سے کام نہیں لیتے ہیں ہم ریالسٹک لوگ ہیں ہم حقیقت پسند لوگ ہیں لیکن ہارنے کے باوجود بھی اگر کہیں آپ کا ووٹ بیس ہزار بنتا ہے اور وہ دو سو دے دے اور دو ہزار دے دے تو یہ ایک مزاق کیا گیا اس لیے کہ آپ کے ساتھ اگر فارم پینتالیس میں موجود انیس ہزار ووٹ ہے اور آپ کے حصے میں کوئی انیس سو ووٹ ڈالتا ہے تو یہ تو ظلم تو ہے اس لیے جماعت اسلامی نے ٹریکیا ہے کہ ہم اس پر برپور آواز اٹھائیں گے آپ نے حق لینی کے لیے جدو جہت کریں گے اور جو بھی ایک سیاسی جماعت ظاہر ہے کوئی توپ نہیں چلاتی نہ ٹینک چلاتی ہے نہ جمہوری راستہ ہوتا ہے مارکٹ اور میزائل مارتی ہے ایک نظریہ ہے ایک موقف ہے اس سے قوم کو اگاہ کرتی ہے اور حکومت پر پریشر ڈالتی ہے کہ حق لوگوں کو واپس کر لے جماعت نے پچیس تاریخ کو اسلام آباد میں سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس بلائی ہے جس میں ان تمام تنظیموں کو ہم بلا رہے ہیں جو یہاں پر الیکشن کی اس پراسس کو جنہوں نے واج کیا ہے وہ کھلا کو بلا رہے ہیں اور اس طرح باقی جو انٹیلیجنشیا ہے دانشور ہے ان سب کو بلا رہے ہیں اور مل کر انشاءاللہ اس پر آواز اٹھائیں گے آپ کے دور میں ماشاءاللہ کے پی کے میں بڑا زبردست نظام تھا جب آپ وزیر خزانہ بھی تھے آپ نے بڑی وہ چیزیں جو مائنس میں چیزیں تھیں تو وہ پھر پوزیٹیو میں آگئی تھی اور جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ اپنا دور گزارا ہے آپ منیسٹر ہوتے ہوئے بس پہ بھی سفر کرتے تھے ٹرین پہ بھی کرتے تھے اگر یہی پورا نظام ہمارے ہاں نافذ ہو جائے تو ملک میں کتنی بہتری آسکتی احمد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وہ سائل کی کمی نہیں ہے منیجمنٹ کا مسئلہ ہے دیانتداری کا مسئلہ ہے صلاحیت کا مسئلہ ہے اور ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے غیر ترقیات اخراجات کم کریں گے پروٹوکول کلچر کو ختم کریں گے ٹھیک ہے اور ہم ورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال کریں گے ہم سعودی نظام کو ختم کریں گے سعودی نظام کے خاتمے سے اللہ کی رحمت اور بدکر کے دروازے کل جائیں گے میں خیبر پختون خواہ میں فائنانس منسٹر تھا تو اپنی صبح کو خلص پریشوہ بنایا تھا غیر ترقیات اخراجات بلکل ختم کیے تھے اور یہ جو وزراء کے عیش اور عشرت پر اور ان کے فیسلیٹیشن پر قوم غریب قوم کا پیسہ لگتا ہے ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی تھی آپ کو یقین شاید نہ ہی آئے لیکن ہم نے اپنے وزراء کو جو تنخواہ دے رہے تھے وہ اٹھارہ ہزار تھے اس لئے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خدمت کے لئے جا رہے ہیں کمانے کے لئے نہیں جا رہے ہیں جو ایک مزدور کی تنخواہ تھی وہی ہم نے اپنے وزراء کے لئے مقرر کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے حوالے ہو یہ نظام تو ہم ایک کرپشن فری پاکستان ایک قرص فری پاکستان ایک کلین اور گرین پاکستان اپنی قوم کو دے سکتے ہیں ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو کھچڑی بن لیے یہ حکومت کس کی بنتی دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اگر یہ بنا بھی لیتے ہیں یہ کٹے تو یہ چل پائیں گے پانچ سال یا پھر قوم کا ٹائم بھی زائے ہوگا اور دوبارہ الیکشن پہ جائیں گے احمد صاحب نوٹ کر لیے یہ نظام نہیں چلے گا یہ چلنے والی حکومت نہیں ہوگی یہ ایک آرائیمنٹ ہے بہت مصنوعی ہے بہت جالی ہے اور ایک گاڑی کے اگر کیئے ڈریور ہو اور سمت بھی مختلف ہو مفادات بھی مختلف ہو تو یہ جو دو خاندانوں کے حکمرانی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ قوم کو اس بہنور سے نکالنی کی بلکل صلاحیت نہیں رکھتی اور یہ میں کوئی نئی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ماضی میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں بار بار یہ لوگ ناکام ہو گئے آج اگر سن کے اندر غربت بے روزگاری اور بد امنی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اگر پنجاب میں غربت بے روزگاری اور بد امنی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اب سوز یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم لاہور میں ہیں تین سالوں سے جو بین الاقوام ادارے ہیں ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے لاہور سب سے بدترین اس وقت ساری دنیا میں عیشہ کی بات بھی نہیں ہے ساری دنیا میں تو یہ آج سے کوئی چار دن قبل پھر انہوں نے وارننگ دی ہے آپ جو سانس لے رہے ہیں میں جو سانس لے رہا ہوں یہ ہم اپنی پپڑوں میں زہر ڈالتے ہیں لیکن کون اس کا نوٹس لے گا کون اس مسئلہ حل کرے گا اس لئے کہ حکمران حکمرانی کرنے میں مصروف ہے اور عوام کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جو نظام ابھی بن رہا ہے وہ بھی اس کا ایک تسلسل ہے میں اگر کہنا چاہوں ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پر قوم نے اعتماد کیا ہے بس ان کو اختیار دیا جائے قومی سمبلی میں بھی اور صوبائی سمبلیوں میں بھی جب محترمہ بینظیر پوٹو وزیراعظم بنی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی عورت کی حکمرانی نامنظور اور اب وہ اپنی بیٹی کو انہوں نے وزارتہالہ کے لئے نامزد کی ہے اس کو آپ میں دونوں پہلو جانا چاہ رہا ہوں وہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ بھی اور پاکستان میں پہلی دفعہ خاتون وزیراعلا آ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہے اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی یا مزید خراب ہوں گی دیکھیں اگر آپ نے سیاستدانوں کے بیانات نکالنا شروع کیے ہیں تو سالوں کی بات نہیں ہے صبح اور شام کے بیانات میں بھی بڑا فرح ہے بلکل ایسے لیکن میں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے مریم صاحبہ کو یا بینظیر صاحبہ کو اس کو میں عورت اور عمرت کے تناظر میں نہیں دیکھتا ہوں میں ہمیشہ ان کو ان کے نظام کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کون سا نظام لائیں گے یہی دو خاندان ہیں جو ایک اشرن سے ہم پر مسلط ہے لہٰذا یہ خاندانی باچاہتیں اور وہ کمرانی یہ پاکستان جیسے ملک کو آگے کی طرف نہیں لے جا سکتی بہت سے سرویز ہم نے دیکھے الیکشن سے پہلے جو آ رہے تھے اس میں جماعت اسلامی دوسری تیسری جماعت نظر آ رہی تھی ہمیں لیکن الیکشن کے بعد یہ ہوگا اور دوسری چیز آپ پہلے بھی بتا چکے لیکن میں ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں کہ اگر ابھی اکٹھا ہونا ان دونوں خاندانوں کو تو الیکشن سے پہلے یہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے الیکشن یہ اکٹھے کیوں نہیں لڑتے الیکشن الگ لگ لڑتے ہیں اور پھر آکے اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھئے اگر ہم یوں کہے کہ الیکشن کی بجائے یہ جو اصل حکمران ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ سب کو بلالے بلالے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا اور یہ مسلم لیگ کا اور یہ پی ٹی آئی کا اور یہ ہمارے لئے توڑا سا اپن چھوڑ لو ٹھیک ہے تو قوم قطاروں میں قڑے ہو کر اتنے مشکلات سے نہ گزر لیکن یہ تو ایک طرح تھا کہ پنجاب مسلم لیگ کو ملے گا پیپلز پارٹی کو سن ملے گا سن میں حکومت ملے گی اور خیور پخت انخواہ میں پی ٹی آئی کے ازاد لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور بلوچستان ایک سرداروں کا مجموعہ رہے گا جس طرح دوہزار اٹھارہ کے بعد ایک نقشہ تھا وہی نقشہ آج بھی ہے تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کاش اس ملک میں حقیقی جمہوریت لوگوں کو نصیب ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ باصلائیت لوگ اساملیوں میں آئیں گے اس وقت زیادہ تر تو جاگردار آگئے یا جن کے ساتھ پیسہ تا وہی لوگ آگئے جنہوں نے انتظامیاں کو خریدا وہ لوگ آگئے اس لیے اس نظام کو جتنا بھی آپ چلائیں گے تو یہ ایسا ہی جس طرح پانی میں مدھانی چلائیں گے اس سے آپ کو مکن کبھی نہیں ملے گا تو یہ نظام بھی پانی کی طرح ہے اس میں مدھانی چلانے سے آپ مکن تلاش کریں پھر بھی یہ پانی ہی رہے گا اچھا ہم عوام کے اندر اس طرح سے دینی جماعتوں کی محبت نہیں دیکھتے یعنی اگر میں جماعت اسلامی کی بات کروں الخدمت فاؤنڈیشن کی بات کروں لوگ اپنے بچوں کو فری پڑھوانا بھی چاہیں گے وظائف بھی لینا چاہیں گے سالے چیزیں کرنا چاہیں گے ایک ارد تک ووٹ بھی لیکن ہماری عوام بھی تو اس طرح سے ووٹ نہیں دیتی جس طرح خدمت لیتی ہے سلاب میں جس طرح سے آپ لوگوں نے خدمت کی ہے تو وہی خدمت لینے والے لوگ ووٹ کی باری کیوں نہیں ہمیں نظر آتے دیکھیں اگر آپ یوں سمجھے کہ لوگوں کو ووٹ اور نوٹ میں وہ نہیں ہیں وہ فرق نہیں کر سکتے حالانکہ ووٹ نوٹ سے زیادہ قیمت دی ہے وہ نوٹ کو قیمت ہی سمجھتے ہیں کہ اس پر تو میں نے محنت کیا ہے پسینہ بہایا ہے وقت لگایا ہے اس لئے یہ چول ڈاکو کو نہیں دینا چاہیے یہ دیانتدار کو دینا چاہیے اور پوچھتے ہیں کہاں ہی وہ جماعت اسلامی والے تاکہ ہم اس کو فلسطین کے لیے دے 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 کشمیر کے لیے دے 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 یتیموں کے لیے دے دے بیوان کے لیے دے دے کمزوروں کے لیے دے دے معزوروں کے لیے دے دے بچوں کو پڑھائیں اور ملک کو آگے بڑھائیں لیکن جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو لوگ یہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے بس جس کو بھی آپ نے دیا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوائی ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ آپ اس ووٹ کے حوالے سے دنیا میں بھی ذمہ دار ہے اور قیامت میں بھی اس کے بارے میں آپ جواب دے ہے تو اگر قوم کو یہی شعور اہم ہو گیا اور احمد میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی وہ حکومت کے لیے نہیں تھی وہ یہی تھی کہ ایک غلط حکومت کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اس کو ووٹ اور سپورٹ نہیں دینا چاہتے تھے تو ایسا آدمی نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا یعنی اگر آپ بہتر لوگوں کو لے کر ہزاروں سے لڑانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو انجام کا بتا ہے شرائط تو تینا آپ تسلیم کرے تو اس کو ایک والہانہ یعنی جلوس میں وہاں تک لے جاتے لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا اس نے غلط نظام کو ووٹ نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ شہید تو ہو گئے لیکن امت کو درس دیا کہ آپ زندگی سے گزر جائے لیکن ایک غلط نظام کو ووٹ نہ دے جو کسی نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار اس لئے آج امام حسین زندہ ہے بے شک استیفہ کیوں دیئے آپ نے جماعت کی امارت سے احمد صاحب سچی بات یہ ہے کہ میں نے پانچ سال مسلسل محنت کی اور اس الیکشن کے لئے بڑی تیاری کی ازلا کے دوری کیے تاثیلوں کے دوری کیے تقریباً سات سو پچاس حلقوں پر امید وارانت کڑی کیے اس امید کے ساتھ کہ ہم اس عملیوں میں جائیں گے اگر ہم خود حکومت نہیں بنا سکیں گے تو ایک ایسے گروپ کی طور پر ہوں گے کہ اس نظام کے ناک میں نکل ڈال کر ہم اس کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارا عظم یہی تھا کہ ہم جائیں گے تو اس بار ہم ضرور سودی نظام کے خاتمے کے لئے موثر اقدامات کریں گے ہمارا یہ عظم تھا کہ اس بار ہم جائیں گے تو نظام کو مجبور کریں گے کہ آپیہ کو واپس لائے جائے ہمارا یہ خیال تھا کہ اس بار ہم جائیں گے تو ہم یہ جو پروٹوکول کلچر ہے ہماری اپنی حکومت نہ بھی ہو لیکن اس پروٹوکول کلچر کو یوز کرنے والی حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ چھوڑ دو غریب قوم کا پیسہ اپنے پروٹوکول پر خرچ نہ کرو ہم نے ایک بہت انقلابی منصوبہ بنایا تھا انقلابی منشور بھی دیا لیکن جب الیکشن ہوا تو ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ چونکہ میں اپنی جماعت کو اس مطلوبہ کامیابی تک نہیں پہنچا سکا تو میں نے پھر ہمارے سے استفاق کا پیسہ لگیا لیکن اس میں آپ کا تو قصور نہیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جب چیزیں پیچھے سے تیہ تھی آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کام کرتے رہنا چاہیے جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں آپ کی ذاتی کیا غلطی آپ سمجھتے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں فیصلے کہیں اور ہوئے جو خود الیکشن لیڈ ہے وہ اپنا ووٹ ڈال کے اس کا ووٹ نہیں مل رہا اس میں امیر جماعت اسلام اگر ایک طالب علم بہت محنت کرتا ہے محنت کرے محنت کرے اور ریزلٹ اس کے مطابق نہیں نکلتا ہے تو طالب علم پریشان تو ہوتا ہے تو میں بھی طالب علم کی طرح بڑی تیاری کی اور ریزلٹ بہت محسوس کیا اور مجھے اپنے پہ زیادہ اس کارکن پہ ترسا رہا تھا جس نے دن رات محنت کر اس لیے کہ آپ دیکھیں ہمارا جو کارکن ہے وہ لینڈ کروزر والا نہیں ہے وہ بنگلے والا نہیں ہے اس نے اپنی تنخائیں جو ان کے بچوں کے لیے رزق کی صورت میں اللہ نے دیا ہے اس کو کٹ کر ہمارے الیکشن فنڈ میں جمع کیے ہمارے بہت سارے لوگوں نے کسی نے ایک مہینے کا کسی نے دو مہینے کا تو آپ خود اندازہ کریں کہ لینڈ کزر کا مقابلہ ہمارے دوستوں نے موٹر سائیکل پر کی ہے سائیکل پر کی ہے پیدل چلا ہے بیشمار ہزاروں کارکنان نے اس کے ساتھ جب یہ کچھ ہوا تو اس کا اثر تو مجھ پر پڑھنا تھا اور اس لیے پھر میں نے کہا کہ شاید میں ان کو مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچا سکا آگے ہم دیکھنے اس الیکشن کے بعد خاص سورپے کہ جماعت اسلام ایک بڑی سیاسی جماعت اوپر کے سامنے آ رہی ہے اور مزید آئے گی عوام میں مقبولیت بڑھ رہی ہے جب ظاہر ہے کوئی ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف پھر لوگ اٹھتے تو ہیں اس پر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آگے آپ کے کیا عزائم ہے آگے آپ کا کیا منشور ہے جماعت کا کس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے مجھے قیوم نظانی صاحب کی بات یاد ہے وہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر رکن ہے ذل پکار علی بٹو صاحب کے ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو غریب اور کسانوں کے لیے دیکھانوں کے لیے پیپلز پارٹی بنائی لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ جو ریالیٹی ہے وہ جماعت اسلامی ہے غریبوں کے لیے کسانوں کے لیے دیکھانوں کے لیے اس ملک کے مظلوموں کے لیے اس لیے کہ اگر میں بات کروں حقیقی جمہوریت کا تو جماعت اسلامی میں ہے یہ ان کے الفاظ ہے اگر میں بات کروں غریب آدمی کے درد کا محسوس کرنے والی جماعت جماعت اسلامی ہے اگر میں بات کروں کہ آدھی رات ایک مظلوم کی آواز پر اللہ بیک کہنے والی جماعت جماعت اسلامی ہے تو اس نے مجھے بارہا کہا کہ آپ ریالیٹی ہے اب اس ریالیٹی کو ہماری قوم جتنا جل تسلیم کریں گی اتنے اس قوم کے بلائی ہے لیکن ہم مایوس نہیں ہیں اب دیکھیں میں نے فجر کی آزان دی اور لوگ مسجد نماز پڑھنے نہیں آئے تو لوگ آزان دینے والے ان کو تانہ تو نہیں دے سکتے کہ آپ کے آزان پر کیوں نہیں آیا ہم نے اگلے اس فجر کے وقت پھر حسولات و خیر من النوم کا نعرہ لگانا ہے تو ہم نے کل پھر اپنی قوم کے پاس جا کر یہی بات سمجھانی ہے کہ جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہ تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتے اس میں اضافہ کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو تو آؤ اس نظام کی طرف میں فرد کی بات نہیں کرتا ہوں کہ میری طرف آؤ یا میرے کس اور پارٹی لیڈر کی طرف آؤ میں دعوت دیتا ہوں کہ اس نظام کی طرف آؤ جس کو نبی مہرعوان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ناپس کر کے دکھایا جو تیس سال خلافت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں جس نے ایک ہزار سال اس دنیا پر حکومت کی ہے آج بھی اس میں آپ کے تمام مسائل کا حل موجود ہے اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے اس میں معاملات بھی ہے سیاسیات بھی ہے معاشیات بھی ہے عدالتی نظام بھی ہے یعنی جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کا نظام بھی ایک اگر اللہ مکمل ہے اور بے شک مکمل ہے اس کا نظام بھی مکمل ہے اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ وہ تنہا کافی ہے تو اس کے نظام کو بھی آپ مکمل طور پر قبول کرے وہ تنہا وہ نظام آپ کے لئے کافی ہے لیکن اگر آپ نے دودھ کے بوتل میں اور بہت کچھ ڈالا اور اس پر آپ نے ملک شیک لکا کوئی بھی وہ وہ فائدہ نہیں دے گا تو ہم اس ایمان اور یقین کے ساتھ چل رہے ہیں نتکیں ہیں ہم نے الیکشن ہارا ہے احمد صاحب ہم نے حمد نہیں ہارا ہے اللہ کرے جی اللہ تعالیٰ آگے کامیاب کرے میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی حکومت مل جاتی ہے تو عام آدمی کے لئے آپ کے پاس کیا منشور ہے یعنی آپ نے ابھی سعودی نظام کی بات کی میں اس کو سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے پبلک ایک عام ووٹر کو عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا کیا کچھ ملے گا اگر چند بنیادی چیزیں آپ بتا دیں میں عرصت کروں پہلی بات تو انصاف ہے ٹھیک ہے اور انصاف مسلمان کی ضرورت ہے غیر مسلم کی بھی ضرورت ہے بلکہ انصاف تو جانور کی بھی ضرورت ہے اس پر بھی ظلم نہ کیا جائے اگر آپ کو محسر آیا انصاف اس کا مطلب ہے کہ میرٹ کیوں کمرانی ہوگی آپ کو آپ کی صلاحیت کے مطابق جاب ملے گی روزگار ملے گا آمن ملے گا ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑوں سے جو اس وقت انہوں نے جمع کیے ہیں دولت کے حمالیے حمالیے سے بھی زیادہ پہاڑ اس دولت کو ان حرام خوروں سے لے کر غریبوں کو دیں گے تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پہ کڑے ہونے کے قابل ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا بھی روزگاری ہے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک انقلابی پروگرام ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں تعلیم نظام کا ہے ہم یقسام نظام تعلیم دے سکتے اس کے لئے ہمارے ساتھ ایک انقلابی پروگرام ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک صحت من قوم بن جائے ہمارے ساتھ صحت کا ایک مکمل نظام ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس میں اکیلے نہیں ہوں میرے ساتھ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے سپیشلائز لوگ موجود ہیں زراد کے حوالے سے سنت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسی حکومت ہم آپ کو دیں گے کہ پاکستان کا ہر شہری سمجھے گا کہ یہ میری حکومت ہے وہ ٹیکس بھی خوشی سے دے گا اس لئے کہ میری حکومت ہے وہ ٹیکس چوری نہیں کرے گا وہ سمجھے گا کہ میں ٹیکس دیتا ہوں وہ میرے بچوں پر خرچ ہوتا ہے وہ میری گلی کی سپائی پر خرچ ہوتا ہے وہ میرے علاقی کے سکول اور ہسپیٹل پر خرچ ہوتا ہے اس وقت لوگ اس لئے ٹیکس نہیں دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ اور چھوڑ وہ دے دو نوجوان نسل کی شادیوں کے لیے بھی ہاں کچھ کریں گے یعنی اسے میرے مراد یہ ہے کہ ایسا قانون بنائیں گے کہ اتنے پیسوں میں شادی کرنی ہے بس پچاس آر سے اوپر نہیں خرچا ہوگا تاکہ یہ جو نظام بڑا خراب ہو رہا ہے لوگ زنا کی طرف جانے ہیں غلط چیزوں کی طرف جانے ہیں اسی وجہ سے کہ جی مہنگائی بہت ہے دیکھیں احمد ایک حدیث سنا دوں یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلطان جو ہے یہ وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو تو وارث ہونے کے ناتے ہر غریب لڑکے کے لیے شادی کا انتظام کرنا اور ہر غریب بچے کے لیے شادی کا انتظام کرنا یہ حکومت کے ذمہ داری ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کا باقیدہ حکم تھا کہ میرے خزانے سے ان لوگوں کو دیا جائے جو شادی کے قابل ہیں اور ان کے ساتھ پیسہ نہیں ہے اس وقت ملک میں کوئی چپن لاکھ سے زیادہ معذور لوگ ہیں اس وقت ملک میں چیالیس لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں ان سب کی کپالت کرنا اسلامی حکومت کے ذمہ داری ہے تو اگر حکومت اپنے آپ کو وارث سمجھے حاکم نہ سمجھے آقاں نہ سمجھے تو پھر یہ سب کچھ ممکن ہے اس وقت آپ کا حکمران آقا ہے وہ آپ کا خادم نہیں ہے لیکن کہتے تو ہیں لوگ کوئی اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں شاید کچھ اور بھی آگے مزید کہیں اور لیکن اچھا ایک اور چیز یہاں پہ مجھے ابھی آپ جماعت اسلامی کی حد تک اگر میں بات کروں جب آپ حکومت میں ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں وہی پھر آگے بھی بندے کا منشور ہوتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی الیکشن جیت جاتے اسے تو ملنا ہی پوسیبل نہیں ہوتا تو کیا جو آپ کے لوگ جیتے ہیں ان کو کوئی ووٹل مل سکتا ہے ان سے ملاقات کر سکتا ہے اپنے کام کے لئے ان کو فیس ٹو فیس دیکھ سکتا ہے یعنی میں آنے والے کل کی بات نہیں کرتا ہوں گزوشتہ کل کی بات کرتا ہوں کہ میں فائنانس منسٹر تھا سینئر منسٹر تھا مجھے سرکار نے جو گھر دے تھی اس کا گیٹ میں نے کبھی بند نہیں کیا اور آئی جی پی نے مجھے بار بار لکھا بھی کہا بھی کہ یہ آپ رسک لے رہے ہیں اور کسی وقت کوئی حملہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہمارے گھر میں رات کے دو بجے بھی رکشے والے آتے تھے کہ لانچوک پر میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو اس لئے میں یہاں پر پہنچاؤں ہمارے دروازے بند نہیں ہوتے اور یہ میرے الفاظ کے حد تک نہیں ہے یہ میں اپنے تمام ساتھیوں کی عملی زندگی کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اپروچبل ہے جماعت اسلامی کل بھی آج بھی اور حکومت حاصل کریں گے تو بھی آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے ڈی جی خان کے ایک صاحب جیتے ہیں تو ابھی آج ہمارے وہاں کے ایک بیوروچی فائے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جب ان کو لوگ مبارک بات دینے کیلئے گئے جیتنے پہ تو انہوں نے گھر کے چھت سے ہاتھ ہلا دیا تھا وہ مبارک بات پہ بھی نیچے آکے نہیں ملے کیونکہ اب وہ جیت گئے اس سنت ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ایسا جو ووٹر ہے اس کو کیا کہیں گے اور جو یہ کر رہے ہیں اس کو آپ کیا پیغام دیں گے نہیں اس نے اگر مبارک بات پر بھی لوگوں سے ملنا گوارہ نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس نے جیتا نہیں ہے اب ان کی چہروں کو دے کے اس پر مسکرہٹی نہیں ہے اور لوگ مبارک بات دینے جاتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اور یہی جالی لوگ جب اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے وہ قوم کے کام نہیں کریں گے میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ آؤں مل کر پاکستان کو ایک اسلامی ایک ویلفیر ایک کلین اور گرین پاکستان بنا لے اور جماعت اسلامی اس کام کے لیے آپ کا پلیٹ پورم سرح صاحب ووٹرز ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ووٹرز کس کٹیگری کے جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ آپ کا ووٹر بوڑا ہے موجوان ہے خواتین ہیں بوڑی عورتیں ہیں آپ کا اصل ووٹر اصل آپ کی سٹنٹ کون ہے دیکھئے یہ آج کی بات نہیں ہے ڈے ون سے نوجوان ہی اسلامی تحریک کا سرمایہ اور ہراول دستہ ہے آپ امیاء کو بھی دیکھیں جوانوں نے ساتھ دیا یعنی خود حضور علیہ السلام کے ساتھ گیارہ سال کا حضرت علی چودہ سال کے حضرت زید اٹھارہ سال کے حضرت پلہ اٹھائیس سال کے حضرت عمر خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی گوائی ہے بہت دلچسپ بات ہے قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ فیرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ کسی نے نہیں دیا انہیں بڑوں نے ساتھ نہیں دیا ذریعہ تو جانتے ہیں نا جی بچوں نے ساتھ جماعت اسلامی کے آواز پر لبے کہنے والے بھی زیادہ تر یوت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی جی میں طلبہ کالجز نوسیوں میں الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو لڑکے اور لڑکیاں ان کو ووٹ دیتی ہیں یہی تو نوجوان ہیں اور آج بھی الحمدللہ اس الیکشن میں زیادہ تر ہمیں سپورٹ کیا نوجوانوں نے یہ ہوا کہ پیڈیم کے آنے کے بعد عمران خان کو مظلوم بنایا گیا حال یہ ہے کہ یہ شعباز شریف صاحب یہ زرداری صاحب میرے پاس آئے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دے میں ساتھ نہیں دیا کیوں ساتھ نہیں دیا اس لئے کہ ان کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں تھا سوائے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے یا اپنے مفادات کے علاوہ لیکن میں نے شعباز شریف کو کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو حکومت مکمل کرنے دیں آپ اس کو ایک سیاسی شہید بنائیں گے لیکن اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں تو جب الیکشن کے دوران عمران خان کو ایک بار سزا ہوئی پھر دوسری بار سزا ہوئی پھر سزا ہوئی تو ان کے امیدواران ہمارے حلقوں میں بھی جب مجموع میں جاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے ووٹ دوں وہ یہی کہتے تھے کہ میں نہ آہل ہوں میں نے کوئی خدمت نہیں کیا ہے میں ووٹ کا قابل بھی نہیں ہوں لیکن ووٹ دوں ہماری لیڈر کو اس کو پانسی سے بچانا ہے ان کو جیل سے باہر لانا ہے اسی چیز نے پورے ملک کی ماحول کو تبدیل کیا کہ پی ٹی آئی مظلوم بن گئی اور ایسے مظلوم بن گئی کہ جو ووٹ دینا نہیں بھی چاہتے تھے انہوں نے بھی ووٹ دیا ان کو اور ظاہر سب سے زیادہ اس میں نوجوان متاثر ہو گئے سوشل میڈیا کی ذریعے جو زیادہ متاثر ہو گئے لیکن اس سب کچھ بھی بوجود ہے ہمارا جو ووٹ گزشتہ الیکشن سے ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے بلکل یہ میں ابھی آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ ووٹر تو ڈبل ہوا دبل سے زیادہ ہو گیا ہے اس پر ہم قوم کا شکریہ دا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم زیادہ بڑھائیں گے لیکن ان ووٹ دینے والوں میں زیادہ تر نوجوان ہیں اس لئے کہ نوجوان پاکستان کو کلین دیکھنا چاہتے ہیں کرپشن پری دیکھنا چاہتے ہیں خوش آل دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں مختلف اسلامی جماعتیں ہیں نو ڈاؤٹ سب سے بڑی جماعت آپ کی ہے لیکن اسلامی جماعتیں آپس میں اکٹھی کیوں نہیں ہوتی اگر جب دین کے لئے کام کرنے سب اکٹھے ہو کہ الیکشن کیوں نہیں لڑتے اختلافات کیوں ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے ایم ایم اے بنی مولانا کے ساتھ بھی آپ کے اب اس طرح سے مراسم نہیں ہے جو پہلے ایک دور میں رہے اس کی کیا ہو جائے ایسے دیکھئے ایک تو احمد صاحب ایک ہے مسلح کی جماعت ایک ہے دینی جماعت ہے اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا جماعت کے ساتھ جا سکتا ہے کسی بھی منصب اور ذمہ داری تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لینے والے جماعت یہ اس وقت ہے جس طرح جی ایو آئی ہے تو گزشتہ پانچ سال انہوں نے پیپلز پارٹی اور ملک کے ساتھ مل کر سیاست تو یہ تو نامنکہ انتہا نا کہ پانچ سال وہ نواز شریف کے ساتھ رہے عزرداری صاحب کے ساتھ رہے اور اچانک الیکشن کے دن وہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لے اس لیے پھر الیکشن میں جدا ہو گئے آپ پھر دوبارہ اکٹے ہو رہے ہیں چونکہ جماعت اسلامی نے ماضی میں بہت سارے اتحادوں میں شرکت کی یعنی پاکستان قومی اتحاد آئی ج آئی پھر متحدہ مجلس عمل ان تمام تجربات کی روشنی میں ہم نے توے کیا کہ قوم ہمیں سپورٹ کرے اور اتحادوں کی سیاست میں ہم نے انقلابی ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ پہلے جب ہم اتحاد میں جاتے تھے تو کہیں پن رہ بیس سیٹوں پر حصہ لیتے تھے اس بار ہم نے سات سو پچاس سیٹوں پر حملہ لیا ہمیں پہلے سے ڈبل ووٹ ملا ہے اور ہمارے کارکن اتنا اس وقت پرجوش ہے خوش ہے کہ ہمارا ترازو عام ہو گیا ہمارا جنڈہ عام ہو گیا ہمارا انقلابی منشور عام ہو گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتحادوں کی نتیجے میں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مسئلہ اگر ہمارا اتحاد ہو نواز شریف کے ساتھ تو کام وہ کرتا ہے جواب میں دیتا ہوں اگر ذرداری کے ساتھ ہو تو کام وہ کرتا ہے اور جواب میں نے دینا ہے متحد عمل سے عمل میں کام مولانا فلور ایمان صاحب کو اور جواب میرا اور اپنا بھی اور خاص کر آپ جیسے انکر اور صحافی بھی چھوڑتے نہیں ہیں اس لئے ہم نے یہی تو ایک ہے کہ ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے اور اپنے عامال کا جواب اپنی قوم کے سامنے دیں گے آپ الیکشن جیتنے کے بعد بھی اتحاد کے قائل نہیں ہے اگر جماعت اسلام میں کوئی اچھی سیٹیں مل جاتی ہیں آگئے اور حکومت بنانے کے لئے آپ مجبور ہیں کہ ایک اور پارٹی کو ساتھ ملانے تو ایسے صورت میں آپ پر کیا دیکھیں اس میں آپ کا ایک انقلابی نظریہ ہے ایک انقلابی ریپارمز پروگرام ہے آپ کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ایجنڈے پر آپ کے ساتھ کون زیادہ قریب تر ہے یا سو پیسد متفق ہے تو جو زیادہ قریب تر وہ آپ اس کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ممکن ہے اس وقت جب آپ ایک تعداد میں وہاں پر پہنچ جائے ہم نے یہ توہر کیا تھا کہ اگر ہم حکومت سامنے میں پہنچ بھی جائیں تب بھی ان اتحادوں میں سے کسی میں ہم شامل نہیں ہوں گے اور اپوزیشن کا رول ادا کریں گے ہمارا یعظم ہے کہ گلی اور کوچوں میں چوک اور چوراہوں میں عوام کی ترجمان ہی کریں گے اور عوام کی بات کریں گے قاضی حسین احمد صاحب بہت مقبول لیڈر تھے لیکن کبھی بھی کسی سروے میں وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ دوسرے پہ نہیں آئے اب یہ الیکشن سے پہلے جتنے بھی سروے آئے ان میں آپ تیسرے نمبر پہ بڑے اتھنٹک جو آپ کو یہ مقبولیت کیسے ملی ہے یہ ہماری اس پالیسی کا نتیجہ ہوتا تو ظاہر ہے اس اتحاد کی مقبولیت ہوتی میری تو نہ ہوتی لیکن ہم جب الاہدہ ہو گئے تو اب لوگ جماعت اسلامی کو ڈسکس کر رہے ہیں بددعائیں دے رہے ہیں یا دعائیں دے رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی کو دے رہے ہیں لیکن اتحادوں کی صورت میں ہمارا نام بھی دب جاتا ہے ہمارا نشان بھی دب جاتا ہے ہمارا جھنڈہ بھی دب جاتا ہے پہلے بار یہ ہوا کہ جماعت اسلامی چترال سے لے کر کراچی کے گوٹھوں تک اور سن کے گوٹھوں تک اور گوادر تک اور خاران اور فاران تک ہر جگہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی ہے خواہ کہیں پانچ ہزار ہے کہیں دس ہزار ہے کہیں بیس ہزار ہے کہیں پچاس ہزار ہے لیکن جماعت اسلامی جماعت اسلامی تو میں اس پر اس لیے خوش ہوں کہ جماعت اسلامی ایک مقبول پارٹی کی طور پر ابر رہی ہے اس لیے میں پھر کہوں گا کہ الیکشن ہارا ہے لیکن ہمت نہیں جماعت اسلامی جب آئے گی تو کیا مکمل اسلامی نظام نافذ کرے گی کوئی ایسا ارادہ ہے آپ کا یا آپ موڈرن رزم کو ساتھ لے کے چلیں گے اگر نوجوانوں کی بات کریں نوجوان چاہتے ہیں یار کبھی مووی بھی دیکھنے چاہیے ملک میں فلمیں بھی ہونے چاہیے گانوں کے لیے کونسرٹس بھی ہونے چاہیے کوئی آوٹنگز کے لیے ایسی پلیسز بھی ہونے کیا جہاں پر کوئی حلہ گلہ ہو جائے نہیں نہیں جماعت اسلامی کی حکومت سب سے زیادہ موڈرن حکومت ہوگی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ یورپ کے ممالک سے بھی زیادہ موڈرن حکومت ہوگی اور عام آدمی اس پر فخر کرے گا باقی جب آپ ڈراموں کی بات کرتے ہیں یا اس طرح تو ہم اس کی خلاف نہیں ہیں البتہ اس کا ہم ایک سمت مقرر کریں گے کہ ایک ڈرامے کے نتیجے میں ہم دنیا کو میں پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں ساری دنیا آٹھ عرب انسان ہیں ہمیں ایک گلوبل ویلیج ہے اور ابھی تو ہمارے ساتھ موقع ہے کہ ہم دنیا کے آٹھ عرب انسانوں تک اپنا پیغام پہنچائے وہ ڈراموں کے ذریعے ہو سکتے ہیں وہ لٹریچر کے ذریعے ہو سکتے ہیں وہ ابلاغ کی ذریعے ہو سکتے ہیں وہ فلموں کے ذریعے تو سکتے ہیں لہٰذا ہر اتنٹک چیز کو استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور نوجوانوں کی شادی صرف ایک ہی کروائیں گے یا ملٹیپل شادیاں کروائیں گے تاکہ نوجوان جماعت کو ووٹ دیں آپ یہ لازم کریں گے جی دو تین چار شادیوں کی اجازت ہے تو نوجوانوں کے لئے ذرا سہولت ہونے چاہیے دیکھیں موجود ہے منگائی میں جب آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے رنگ زرد ہو جاتے ہیں اگر حالات ٹھیک ہو گئے جماعت اسلامی کے آنے سے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر جو حکومت ہے وہ کوئی ذمہ داری نبھائے گی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے یہ دوسری شادی تیسری شادی چوتی شادی یہ بالکل ہر فرد کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کرتی کچھ ملکوں میں ہم نے سنا ایسی خبریں دیکھی اگر دوسری کریں گے تو کچھ سہولت ملے گی گارمنٹ کچھ پیسے دے گی یہ ان لوگوں کا وہ ہے نا جہاں نوجوان کم ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں تو پینسٹ پیسے سے زیادہ نوجوان ہے لیکن بارحال ایک ذاتی معاملات میں ریاست کو مداخلت کا حق نہیں ہے لیکن ریاست سزا تو نہیں دے گی جسے نہ کہ دوسری شادی کہیں پہ ایسا قانون بھی ہے کہ پہلی بی بی کی اجازت ضروری ہے یہ تو جماعت اسلامی ختم کرے گی کہ اجازت ضروری نہیں میں محسوس کرتا ہوں آپ کی دل میں کچھ پوائش موجود ہے میں نے میری اہلیہ بھی پوڈکاست دیکھتی ہوں میں ان کے بڑی عزت کرتا ہوں تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں میں نوجوان نسل کے لئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ووڈ تو ملیں گے دیکھیں اگر آپ نے اپنے اہلیہ کو پیغام دیا کہ میرا توبہ ہے تو آپ کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ایسا ہی کہتے ہیں اس کو دیکھ کر توبہ کر لیں گے بس لاست تھوڑا سا سیریس کروچن آپ سے کہ اس الیکشن میں جتنے امیدوار جماعت اسلامی نے کھڑے کیے اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنے امیدوار نہیں دیکھی اس کی کیا وجہ ہے پہلے کہ آپ کے پاس امیدوار نہیں ہوتے تھے یا وسائل نہیں تھے ایک کیا وجہ تھی دیکھیں پہلے ہم اتحادوں کا حصہ تھے نا جی تو اگر کوئی ساٹھ پیسد کس ایک پارٹی کو تو آپ کو چالیس پیس حصہ ملنا تھا اس پر ہم آزاد تھے ہر جگہ اپنی امیدوار کڑا کرنے کے لئے اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن کے لئے اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ہم آئیں گے انشاءاللہ لاس پہ آپ پبلک کو کوئی مسئل دینا چاہیں پریشان حال عوام ہے ڈپریشن میں ہے ٹینشن میں ہے اوپر سے الیکشن میں یہ ہو گیا ہے ہوتر کو پتا ہے میں جسے ووٹ ڈال کے ہوں اسے نہیں ملا ان مہگائی کے دور میں کیا کرے عوام عوام کو میں ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی کپر ہے اور نبی مہر عوام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ اچھا مومن وہ ہے جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر تو مل کر اپنے آنے والے کل کو آج سے بہتر بنانے کے لئے جدوجہت کریں تو ہم اچھا مومن کہلائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا میں رمانے